بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شیک کوزین شیک کوزین کے کچن میں آج میں بنا رہی ہوں گرین کڑھائی بہت ہی اسانسی ریسیپی ہے بلکل خوٹل والے سٹیل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو جو ہم گرین کڑھائی بنائیں گے تو میں سب سے بلوس کا سمان بتا دیتا ہوں یہ میں نے ہاف کے جی چکن لی ہے دھائی لیا ہے میں نے ہاف کپ یہ دو کھانے کے چمچ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ اس میں میں نے پانی شامل کر لیا ہے تقریباً 1 فورت کپ اور یہ جو ہمارا گرین کڑھائی بنائیں بنانے کے لیے ہمیں گرین مسالہ ریڈی کرنا ہے تو گرین مسالہ ریڈی کرنے کے لیے جو ہمیں سمان چاہئے یہ میں نے دھنیا لیا ہے اور یہ ہے پودینہ تین عدد ہری مرچے دھنیا اور پودینہ میں نے دونوں ملا کے تقریباً 1 کپ لیا ہے اور تین عدد ہری مرچے لیے میں نے یہ والی کیونکہ ہم اس میں لال مرچی نہیں ڈالیں گے ہم بلیک پیپر وائٹ پیپر ڈالیں گے اس لئے میں نے یہ والی ہری مرچے لیے ہمارے پاس یہ دو عدد ہری مرچے میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ چاہئے تو اس کو ثابت بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ نمک ہے میرے پاس ہاف ٹیبل اسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورننگ لیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس مسالے مسالوں میں جو ہمارے پاس ہیں پی سا ہوا دھنیا لیا ہے چاہے پی ساوا دھنیا لیں چاہے کوٹاابا دھنیا لیں یہ ہم نے لیا ہے 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون ہم نے زیرا لیا ہے 1 ٹیسپون ہم نےس بے خوپرہ لیا ہے خوپرہ predomin ہے یہ آپ اپنے آپ کے اوپریں آپ لیں یا نہ لیں آپ پہ كلphy کرتا ہے یہ میں نے 1 ٹیسپون بلیک پیپر لیا ہے 1te 900 یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو ادفان کیnaments�حunde Francisicon ، اگر آپ نہ��انی کریں کریمیں ب 1996 �도ًا کریمیں ، ہماری گرن الخرم کریم سکم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ گرین ہوگی ہماری گرین گرین ہوگی ہم نے آئلیا ہے اس میں 1 فورتھ کپ تو چلیں ہم اب اپنا کھوکنگ پروسس سٹارٹ کرتا ہی یہ ہم نے آئلیا ہے 1 فورتھ کپ اس میں اب ہم ڈالیں گے اپنی چکن اس میں ہم نے چکن شامل کر لی اپنی چکن شامل کرنے کے پاس ہم ڈالیں گے نمک اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے پانی شامل کر لیا تھا ادرک لیسن کے پیسٹ میں دو کھانے کے چینج ہمارے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ تھا آپ اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور اسے کوک ہونے دیں گے دس منٹ تک ہائی فلیم پر اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری جو چکن ہے وہ کھوک ہو رہی ہے ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے ہائی فلیم پر اور اب یہ جو ہمارا مسالہ ہے اس کو ہم پیسٹ لیتے ہیں جو ہماری مرچیاں ہیں ان کو کاٹ لیا ہے اور یہ سارا مسالہ ہم اس پر شامل کر دیتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ہم نے اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی شامل کر لیا ہے اب ہم اس کو پیسٹ لیں گے یہ ہمارا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیسٹ ہوتا اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں چکن کی طرف یہ دیکھیں ہماری جو چکن ہے وہ اچھی سی فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے ہری مرچیں دھائی اور ان کو اچھا سے مکس کر لیں گے اب ہم ان کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنا گرین پیسٹ جو ہم نے ریڈی کر رہا تھا وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں دھائی ڈالنے کے بعد ہم نے چار منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا یہ اچھا سا بوائل ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہم اپنا گرین پیسٹ جو ہم نے ریڈی کر رہا تھا اور یہ سارا ہم چھوڑ کریں گے اس کو تقریباً میڈیم فلم پہ ہی کریں گے زیادہ لو فلم پہ نہیں کریں گے نہ ہائے پہ نہ لو پہ اب ہم اس کا پانی تھوڑا خوش ہونے دیتے ہیں جب اس کا پانی ہاپ رہ جائے گا اس میں ہم اپنے مسارے شامل کریں گے یہ دیکھیں ہمارا پانی آجے سے زیادہ خوش ہو چکا ہے یہ کھڑی کھڑی سی کنڈیشن ہماری آ چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مسارے تباہ مسارے ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اس کو اچھے سر کے بھنائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے اس کی جو فلم ہے وہ لو کر دی ہے اچھا خاصا اب یہ جو ہماری کنڈیشن ہے یہ ہماری جو کڑھائی یہ ریڈی ہو چکی ہے مسارے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کوک کر رہا اب ہماری جو کڑھائی تک ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اس کو سرپ کر لیں اگر آپ چاہیں ایسے آپ کے پاس کریم نہیں ہے کریم کو اس کیپ کر دیں آپ ڈال کے اس کو سرپ کر کے چھائیں مزے سے نان یا روٹی یا چھپاتی کے ساتھ امید آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس میں کریم ڈالنا چاہے تو اس کنڈیشن میں اس میں کریم ڈال دیں اگر آپ کے پاس آوے لیبل ہے نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں اور اس کو ہلالیں اچھے سے کریم ڈالنے سے اس کا ذائقہ اور مزید انہائنس ہوتا ہے بہت اچھا ذائقہ ہو جاتا ہے اور اس کا جلوک ہے یہ دیکھیں ایک دم چینج ہو چکا ہے کریمی کریمی سرلوک آ چکا ہے بڑا زبدہ سرلوک آ گیا ہے کریم ڈالنے سے دو منٹ اور پکھائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سرف کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں مزیدار سی جو ہماری گرین کرہائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے کریم ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے لیکن لو فلیم پہ اب ہم آپ کو یہ سرف کر کے دکھائیں گے یہ ہماری مزیدار سی جو گرین کرہائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو چکی ہے بڑی اچھی خوش ہو آ رہی ہے بڑا ٹیسٹ اس کا اچھا ہے اس ریسی پی کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں اور اسے اپنے گھر والوں کو کھلائیں امید ہے آپ کی گھر والوں کو بہت پسند آئے گی ہماری اس ریسی پی کو اپنے کچھر میں ضرور ایک دفعہ بنائے گا اور کمنٹس میں بتائے گا آپ کو یہ کیسی لگی امید ہے آپ کو اچھی لگے گی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہمارے بیل آئیکن ہیں اسے دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بلے کہ جب میں کوئی نئی ریسی پی بناؤں تو امید کرتی ہوں آپ کو ضرور ملے گی تو چلیں جی اپنا خیال رکھئے گا دعا امیاد رکھئے گا اللہ حافظ